مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وظیفہ اہا سلا تو سلا مارے تقدر مارے رسالت اللہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مشہور معروف آئیت پاک کی تلابت کی ہے جو کی سر پنچ جی کی برشی کی تاریخ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے احسانے سباب کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں اور موت آتی ہے موت ایک قلوان ہے موت جب لکھتے ہیں تو میم اور واں اور تین حرف کا مجموعہ تے مل کر کے تین حرف کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی موت کے اندر تین حرف ہے کفن کے اندر تین حرف ہے دفن کے اندر تین حرف ہے لہت کے اندر تین حرف ہے قبر کے اندر تین حرف ہے حشر کے اندر تین حرف ہے ان تین حرفوں کا مجموعہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے اے انسان تیری زندگی کے بھی تین دور ہیں تیرا بچ پر ایک دور ہے تیری جوانی ایک دور ہے تیرا بڑھاپا ایک دور ہے آخر موت ہے کیا آج جب موت کی بات آتی ہے تو اچھے خاصے لوگ یہ کہتے ہیں گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے سوئیم کی فاتحہ ہو محفر ہو تو موت تا ذکر ہوتا ہے دسویں کی فاتحہ ہو محفر ہو موت تا ذکر ہوتا ہے دسویں کی فاتحہ ہو محفر ہو موت تا ذکر ہوتا ہے تیسویں کی فاتحہ ہو محفر ہو موت تا ذکر ہوتا ہے سالانے کی فاتحہ ہو محفر ہو موت تا ذکر ہوتا ہے جہلوم کی فاتحہ ہو محفر ہو تو موت تا ذکر ہوتا ہے یہ غلماء غلماء کو کیا ہو گیا ہے خطیبوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر وقت موت موت تا ذکر کرتے ہیں موت تا ذکر کر کے ہم کو ڈرانے آتے ہیں اے مسلمانوں اے قوم کے بازور لوگے آپ نے موت کو سمجھا ہی لگی ہے اگر موت کو سمجھ لگے تو موت کے ذکر پر ڈراؤ گے نہیں برکی موت کی آنے پر مسکرانے لگے گے موت کا ذکر سن کر کے خوشیوں میں جھومنے لگے گے آج یہ ہوتا ہے موت جب آتی ہے موت کا ذکر ہوتا ہے اور موت اگر کسی کے اوپر واقع ہو جاتی ہے تو دیکھا یہ جا رہا ہے بات کا انتقال ہو گیا تو بیٹی رو رہی ہے بات کا انتقال ہو گیا بیٹے رو رہے ہیں بھائی کا انتقال ہو گیا بھائی رو رہا ہے بیوی کی موت ہو گئی بچے رو رہے ہیں شوہر کا انتقال ہوا بیوی رو رہی ہے دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں موت آتی ہے تیک انسان کے گھر کو بیران کرنے آتی ہے موت آتی ہے تیک انسان کے گھر کو برباد کرنے آتی ہے موت آتی ہے تیک انسان کے گھر کو رولانے کے لیے آتی ہے یہ دنیا کے لوگوں کی سوچ ہے لیکن اے نبی کے دیوانور یہ موت کسی کو ویران کرنے نہیں آتی ہے موت کسی کو روانے نہیں آتی ہے موت کسی کے گھر کو برباد کرنے نہیں آتی ہے بلکہ موت آتی ہے کہ ایک عاشق کو معشوق تک پہدانے آتی ہے موت آتی ہے کہ ایک محمدی کو نبی کا دیدار کرانے آتی ہے موت آتی ہے کہ ایک وفاقار کو یعنی آلن کے سرکار سے ملاقات کرانے آتی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت موت آتی ہے تو یہ کنہگار کو آقا کے چہرے کا دیدار کرانے ہی تو ہم موت کا جب ذکر ہو تو گھبرانا نہیں موت کا ذکر ہو تو مسکرانا اور یہ کہنا کہ اے موت جتے آنے سے نبی کا دیدار ہے تو آجا خلوت میں آنا ہے تو آجا جلوت میں آنا ہے تو آجا سفر میں آنا ہے تو آجا مکان میں آنا ہے تو آجا میدان میں آنا ہے تو آجا خلیان میں آنا ہے تو آجا قبرستان میں آنا ہے تو آجا جہاں تجھے آنا ہے آجا اے موت تو آ کیونکہ تیرے آنے سے نبی کا دیدار ہوگا تو ایک پردہ ہے تو ایک دیوار ہے اور جب تو آئے گی تبھی نبی کا دیدار ہوگا تو اے موت تو آ تاکہ میں نبی کا دیدار کرلو کیونکہ نبی کا دیواما دنیا نے آیا ہے اپنے آپ کے لیے نہیں آیا ہے مدینہ کے رسول پاک کے لیے آیا ہے اور جو رسول پاک کے لیے آیا ہے تو مال کو نہیں دیکھتا ہے آمنہ کے لال کو دیکھتا ہے وہ اور لوگ تھے جنہوں نے ریال کو دیکھا غلامان مصطفیٰ نے آمنہ کے لال کو دیکھا اور حرکت کو کہہ دیا اے دنیا کے لوگوں تمہیں خزینہ چاہیے ہم نبی کے دیوامے ہیں ہمیں ہمارے آقا کا مدینہ چاہیے تو حضرات مول ایک دناؤنی شہر لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں دناؤنی شکل نہیں بلکہ سکون کی چیز ہے لیکن آؤ پہلے موت کے بارے میں غور کریں موت ہے گیا بزرگوں نے کیا کہا موت کے بارے میں تو کوئی یہ کہتے ہیں موت بہت تکلیف دینی والی شہر کا نام ہے پیارے علی شریف خدا مشکل کشا سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں موت کی تکلیف تو ایسی ہے کہ اگر کوئی مشکل تلوار کے ہزار زخم کو مارے تو میں ہزار زخم کو کھانے کی طاقت رکھتا ہوں موت کی تکلیف کو پرداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا موسیق علیم اللہ سے پوچھا گیا آپ کے نظر میں موت ہے کیا تو آپ کہتے ہیں جس طرح کسی کاٹے دار پیر کے اوپر ایک نرم و نازک کپڑے کو ڈال دیا جائے اور بعد میں کپڑے کو کھٹا جائے تو جس طرح اس کے کپڑے کے ریزے ریزے بکھر جاتے ہیں تار تار بکھر جاتے ہیں ایسے ہی ایک مرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے آپ کی نظر میں موت ہے کیا تو اللہ کی خلیل ابراہیم پیغمبر یہ کہتے ہیں اے موت کے تعلق سے گفتگو کرنے والے موت کے بارے میں بعد میں تو سوچنا پہلے ہو فرشتہ جو موت کو لینے آتا ہے روح کو لینے آتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کر لے تجھے خود بخود پتا چل جا گیا موت ہے کیا ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے خلیل آپ ہی پتا دی دیئے تو آپ کے صیرت پاک کا ایک ورق میرے نظر کے سامنے آ گیا کہ آپ سہر پفریح کی غلط سے چلتے چلتے جا رکھے ہیں راستے میں حضرت ملک الموت سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ نے کہا اے ملک الموت تم لوگوں کی روح کس طرح نکالا کرتے ہو تو ملک الموت کہتے ہیں میں لوگوں کی روح دو شکل و صورت کے سامن نکالا کرتا ہو نافرمان انسان کی روح بری درانوی شکل و صورت کے سامن نکالتا ہو اور فرما بردار انسان کی روح بری حسین شکل و صورت کے سامن نکالا کرتا ہو اللہ کے خلیل نے کہا اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہو جو شکل لے کر کے نافرمان انسان کے پاس آب جاتے ہیں ملک الموت نے کہا آنکھیں آب بند کیجئے اللہ کے خلیل نے آنکھیں بند کی ہے جیسے ہی آنکھ آنکھ نے کھولی آنکھ کے نظر کے سلام نے ایک کانا کلوٹا انسان کی شبیح گھری دکھائی دے رہی ہے جس کی بال سر سے لے کر پیر کی پڑھلی کے برابر لمبے ہیں داپ بارہ بارہ فٹ کے مکر چکے ہیں آنکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں کان ہاتھی کے کان کے برابر ہے ہوت سینے تک لڑکا ہوا ہے مر سے بھاپ نکل لہا ہے ہاتھ کے اندر ایک قابیدار کوڑا موجود ہے اور وہی دراؤنی شکل ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابن آہیم پیغمبر یہ کہتے ہیں آپ پر غشی ہو تاری ہو جاتی ہے یہ شکل دیکھ کر کے آپ زمین پر کرتے ہیں جب آپ کو رہوش آیا تو آپ نے کہا اے ملکل موت اگر کسی انسان کو جہنم میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے صرف تمہاری دراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے کافی ہوگا اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں اب میں وہ خوشنما شکل و صورت دیکھنا چاہتا ہو جو اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں کے پاس آپ لے کر کے جاتے ہیں حضرت ملکل موت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے جیسے ہی آنکھ کو بند کی ابراہیم پیغمبر نے اور آنکھ کھولی ہے آپ نے آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک اٹھارہ سالہ بڑا غور صورت نوجوان کھنا دکھائی دے رہا ہے جس کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو کو صورت در کے آنکھ لے گا اے مرکل موت اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں نہ ٹھہرا دائے صرف تمہارے جسم کی خوشبو تھونا دی دائے تو اس کے آرام کے لئے باہ کافی ہوگا صوفیاء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں وہی دنانی شکل ہوتی ہے وہی معاملہ ہوتا ہے وہ انسان نافرمان جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے دنانی شکل کو لے کر کے فریشتے اس کے پاس پہستے ہیں اور پہر پر کوڑے کی مار مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے مرکل انسان کی روح تو یہاں سے نکل یہاں تک کی کوڑے کی مار جاہ کر مارتے ہیں سینے پر مارتے ہیں مارتے مارتے اس کی روح کو نگال لیا کرتے ہیں اور صوفیاء تحریر فرماتے ہیں لیکن ایک وہ اللہ کا بندہ ہوئے جو یہ بات خدا اور اس کے مصطفیٰ میں رہا کرتا ہے اس کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے فریشتے بنتے ہیں سمرتے ہیں اور اس کے بعد میں ستر ہزار فریشتوں کی جماعت کو لے کر کیا تو ہے پہر کے پاس پہنچ جاتے ہیں روح کو نگال لے کے لیے آواز آتی ہے اے فریشتے یہاں سے روح کو نگھی نگال سکتے کیونکہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی داریٹ آیا کرتا تھا فریشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں ہاتھ کے پاس پہنچ جاتے ہیں آواز آتی ہے ان ہاتھوں سے روح کو نگھی نگال سکتے کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے فرشتے وہاں سے ہر جاتے ہیں موہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں آواز آتی ہے اس موہ سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی موہ سے اس لئے اللہ اللہ کہا ہے یا رسول اللہ کہا ہے قرآن کی تلامت کی ہے درود پاک کو پڑھا ہے نبی پاک کا ذکر کیا ہے نات پاک مصطفیٰ میں اپنی زبان کو لگایا ہے فرشتے وہاں سے ہر کر کے کان کے پاس پہنچتے ہیں آواز آتی ہے ان کانوں سے روح کو نہیں نکال سکتے کیونکہ اسی کان سے پران کی طلاعات سنی ہے اسی کان سے ازان کے قرمات کو سنی ہے اسی کان سے درود کے جملے کو سنی ہے فرشتے وہاں سے حرکر کے آنکھ کے پاس پہنستے ہیں آواز آتی ہے ان آنکھوں سے روح کو نہیں ہی نگاہ سکتے کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے خالے کعبہ کو دیکھا ہے نمبر خضرہ کو دیکھا ہے مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے خران کے پاروں کو دیکھا ہے اب فرشتِ خدا کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں مولا زمین پر تمہیں ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم سے آواز آ رہی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے قیر بول اللہ ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے ہاتھ سے آواز آتی ہے یہاں روح نہیں نکال سکتے زبان کی بھوئائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے کان کی شروعائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نکال سکتے آگ کی بینائی بولتی ہے یہاں سے روح نہیں نہیں کرسکتے اے مولا اس کے جسم کا سارا وجود یہی اللہ ہے تُو بتاتے رہے اس بندے کی روح کوئی سے نکاری جائے تو خدا اور حدہ علا شریک جناب دیتا ہے اے مرے فریشت ہے وہ میرا بندہ میرے حبیب کا سب تر دیوانہ تھا پڑھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں بیہتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں چلتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں ہاتا تھا میرے حبیب کی محبت میں ایسا کرے جو اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دے فرشتے پوچھتے ہمیلہ وہ کیسے ہوئے گا تو اللہ دہاں طریقہ بتاتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لے اور غرنے مالا انسان کے سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دے جنان کے فرشتے نام نبی کو لکھ کر کے عاشق مصطفیٰ کے سامنے جب پہنچتے ہیں جسم سے خجب خجب نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو چومنے لگتی ہے اور فرشتے اس کو چندی کا پرمیر سیمیت لیا کرتے ہیں ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے کی جسم سے روح نکالی نہیں جاتی ہے پر کی جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کو چومنے لگتی ہے اچھو لوگ نام نبی کے چومنے پر بیدعات کا فترہ لگاتے ہیں اپنا علاج سوچ لے ان کے یہاں چومنہ بیدعات ہے ہمارے یہاں چومنہ نبی کی محبت ہے نارے رسالت خلیفہ تعدیش شریعہ حضات بندے مومن کی روح نکل گئی اور کئی تو کہاں گئی پہلے آسمان پر فرشتے لے کر یہ پہنچیں آواز آتی ہے کون ہو کہاں سے آ رہے ہو جب آپ دیتے ہم دنیا سے آ رہے ہیں فرا انسان کی روح کو لے کر کیا رہے ہیں پہلے آسمان کی فرشتے نے استقبال کیا اور کہاں یہ انسان بڑا اچھا تھا اس کی روح کو ہمارے پاس رہنے دو فرشتے کہتے نہیں اس کی منزل اور عالی ہے دوسری آسمان پر پہنچے وہاں بھی ایسا ہی استقبال کلام ہوا پیسرے آسمان پر پہنچے اور چوتھے آسمان پر پہنچے پانچوے آسمان پر پہنچے چھپے آسمان پر اس بندے مرمن کی روح پر لے کر کے فرشتے پہنچے ہیں یہاں تک کی ساتھوے آسمان پر فرشتے لے کر کے پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس روح کو حکم دیتا ہے اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے اے اسرافیل میرے اس بندے کی روح کو تم لے لو اور ستر ہزار فرشتوں کو لے کر کے اس کے مغفرت اور درجات کی برندی کی دعا میں لگ جاؤ یہ بندے مومن ہیں جس کے مغفرت کی دعا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں اس حالی سباب مت کرو دسماں بیسماں تیسماں چالیسماں مت کرو برسی مت کرو یہ ساری چیزیں خرافات اور بیدات ہیں مگر اے نا دانو تمہیں کیا معلوم یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو عرش آزم کے پاس بیٹھ کر کے بندے مومن کی ایسانِ سباب کی دعایں کر رہے ہیں آپ بھی جانتے ہیں علمہ بھی بیان فرماتے ہیں ایک بندے مومن جب جاتا ہے تو اس کے کندے پر دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے نامِ عامال کو لکھا کرتے ہیں جس کو ہماراں کراماں اٹھاتے بھی ان کے نام سے جانتے پہ جانتے ہیں یہ فرشتے تک کسی کی موت ہو جاتی ہے تو آخر جاتے کہاں ہیں کبھی آپ نے غور کیا کبھی آپ نے سوچا تو آؤ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں حدیث ایک آگ کا مفروم ہے یہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا جس انسان کے پرکوں نے مسلک مجھے کیا تھا وہ انسان دنیا سے جا چکا ہے اس کی موت ہو چکی ہے اب مجھے آسمان میں تُو جگہ دے دے رہنے کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آسمان تو میرے فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا زمین میں کہاں مجھے تھہرنا ہے اسی جگہ کا تُو انتخاب فرما دے میں وہی تھہر جاؤ اور تیرے ذکر و فگر میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو میری ادعاق میں اور میرے حبیقی محبت میں رہتا تھا اس کا دن تو قیال ہو دیا ہے تو اے میرے فرشتے اس کے قبر کے سرحانے چلے داؤ اور اس کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے سال حاصل فاتحہ کرنے میں لگ جاؤ آج ہم دسوے بیسوے کی فاتحہ کرے تو لوگ تحت ایک بدعات ہے یہ شرک ہے یہ ناجعیز ہے ارے نادالو یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں جو ایک دو دن نہیں صبح قیامت تک بندے مومن کے قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے فاتحہ پہتے رہتے ہیں تو ایسی زندگی بنا لے بیٹا فاتحہ پڑھے نہ پڑھے اولاد فاتحہ پڑھے نہ پڑھے بھائی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے انتقال کے بعد میں اللہ کے فرشتے ہمارے قبر کے سرحانے بیٹھ کر کے فاتحہ پڑھنے میں لگ جائے پتہ یہ طرح یہ فاتحہ پڑھنا کوئی بدعات نہیں ہے بلکہ نبی پاک ساہگل اور لاکھ کی پیاری شریعت سے ثابت ہے اور دیکھئے جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو بالے انتقال مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے فلا ساہد کا انتقال ہو چکا ہے فلا خاتھول کا انتقال ہو چکا ہے ان کو نہلایا جائے گا پفنایا جائے گا ان کو فلا وقت ان کی نمازیں جنازہ ہوگی اور دفن کیا جائے گا ادھر لوگوں نے تیاری سب کر دی گھر کے لوگ یہ سمستے ہیں جسم سے روح ڈے گل چکی ہے اب وہ بولے گا نہیں اب وہ دیکھا گا نہیں اب وہ کوئی چیز سنے گا نہیں انسان یہ ساری چیزوں پر سمجھتا ہے مگر حدیث پاک کا مفchioوم ہے جب کسی انسان کی جسم سے روح ڈے گل جاتی ہے کہ بالے انتقال انسان دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے اے میرے آقا وہ آپ کا امتی کیا دیکھتا ہے کیا بہتا ہے کیا سنتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر کسی بند مومن کے لاش کو اٹھا کر کے کسی تختے کو پلٹایا جاتا ہے اور اس کو نہلایا جاتا ہے تو بند مومن کلام کرتا ہے اور گفت بھی کر کے اپنے عزیزوں سے کہتا ہے اے مجھ کو نہلانے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ پانی کی گرمی کو بھی بردانس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو نہلا لیتے ہیں اور کفنانے کی باری آتی ہے تو فرمی یہ کلام کر دی ہے اے مجھ کو آخری پوشاند دینے والے اے مجھ کو کفن کے کپڑے پہنانے والے دیکھ کر ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے اس منظر کے قریب آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اب اس کے بال میں لوگ اس کو جب لے کر کے چلتے ہیں تو کیسا منظر رہتا ہے جیسے ہی لوگوں نے کاندھے پر اٹھایا کھروں سے رونے کی آمازہ رہی ہے پروشیوں سے رونے کی آمازہ رہی ہے رشتے داروں سے رونے کی آمازہ رہی ہے اور کماروں سبت نہیں ہو پا رہا ہے سبر نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ ایک پیٹا سوچ رہا ہے میرا باپ جا رہا ہے ایک بھائی دیکھ رہا ہے میرا بھائی جا رہا ہے ایک چہیتہ دیکھ رہا ہے میرا چہیتہ جا رہا ہے ایک رشتے دار دیکھ رہا ہے میرا رشتے دار جا رہا ہے ایک بیوی دیکھ رہی ہے میرا شوہر جا رہا ہے ایک بیٹی دیکھ رہی ہے میرا باپ جا رہا ہے اب سب لوگ رو رہے ہیں لیکن اگر جانے والا ایمان کے ساتھ جاتا ہے جانے والا شان قرآن کے ساتھ جاتا ہے جانے والا مذہب اسلام کی تعلیمات روسنی میں جاتا ہے جانے والا محبت مصطفیٰ کو لے کر کے جاتا ہے جانے والا عبادت خداوندی کا خزانہ لے کر کے جاتا ہے تو روپا نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والا سے کہتا ہے اپنے عزیزوں سے کہتا ہے اپنے چاہنے والا سے کہتا ہے جب پچھا روتا ہے بیٹی روتی ہے خند قبیلے کے لوگ روتے ہیں تو کفان کے اندر کہتا ہے لہت میں آقا کی دی بھی دی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہو میں میرے عزیزوں کے رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہو جو روتے ہیں مگر وہ روتا نہیں ہے کفان کے اندر کہتا رو نہیں میں مکان بدل کر کے مصطفیٰ کے پاس جا رہا ہوں یہ مکان بھی مصطفیٰ کا تھا تو مکان بھی مصطفیٰ کی در سے ملنے والا ہے رون ہی میں یہاں سے وہاں جا رہا ہوں اب لوگ لے کر کے چل رہے ہیں اگر دنیا میں کسی کو چوٹ لگ جائے اور اس چوٹ کے بعد میں کوئی کسی کو فول پیش کر دے تو لوگ کیا کہیں گے پاگل ہو گیا ہے ہے نا اگر یہ عالی جناب محمد خام صاحب ہیں یہ حضرت علامہ جعویز صاحب ہیں اور بھی بے شمار علماء سید صاحب تشریف فرما ہیں کسی کو چوٹ لگ جائے چوٹ کے موقع پر کوئی ہار پہنائے تو کیا ہوگا یہ بہت بڑا اس کا جشمن ہے یہ ہار کو پہنا رہا ہے چوٹ لگ جائے کوئی کپڑے کا تحفہ دے تو کیا کہیں گے دنیا کے لوگ چوٹ لگ جائے چوٹ کے بعد میں خوشبو لگایا جائے تو لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا جانی دشمن ہے جو غم کے موقع پر خوشبو اس کو پیش کر رہا ہے اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے کہ ایک جانے والا اس کے جسم پر کتنی بڑی چوٹ کہ اس چوٹ کے بعد میں ظاہری طور پر چل نہیں سکتا ظاہری طور پر بول نہیں سکتا ظاہری طور پر دیکھ نہیں سکتا ظاہری طور پر کچھ حرکات اور سکنات کر نہیں سکتا ایسے موقع پر خوشبو نہلایا جا رہا ہے سوارا جا رہا ہے خوشبو لگائے جا رہے ہیں فولوں کا استعمار کیا نہ رہا ہے کانگوں سے پایا جا رہا ہے ہم نے کہا اے مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے اتنی بڑی چوٹ پر یہ دھون دھام یہ شان و شوکت یہ احتمال کیوں ہے تو عاشق نے کہا اس میں بہت بہت راستی بات پوشیدہ ہے ہم نے کہا قوم سی کہا آنکھوں کو سانس کر دے چہرے کو چھمکا دے کافور کو لگا دے اسر کا چھڑکار کر دے اور اچھے کپڑے پہنا دے فولوں کا ہار ڈال دے ہم نے کہا کیا راز ہے کہا آنکھوں کو اس وجہ سے صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں آنکھوں سے دونوں عالم کے سرکار کو دوہنے جا رہا ہے خوشبو لگایا جا رہا ہے فولوں کا استعمار کیا جا رہا ہے اور نبی کی بارگاہ میں عریضہ رکھا جاتا ہے یا رسول اللہ دنیا کے کپڑے پہنا ما میرا کام تھا جنتی کپڑے دلانا آپ کا کام ہے دنیا کے خوشبو لگانا میرا کام تھا جنتی خوشبو سے قبر کو موطر کرنا آپ کا کام ہے اے میرے آقا اپنے کافے سے اٹھا کر کے قبرستان تک لانا میرا کام تھا اور قبرستان سے لے دل کے جنت تک پہنچانا آپ کا کام ہے میرے تکبیر میرے رسالت خلیفہ اتاد شریعہ اب لوگ لے کر کے جا رہے ہیں لینانے کے پاس میں کیا کرتے ہیں دفن کرتے ہیں کیا اور کچھ کرتے ہیں جنازے کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں ابھی جنازے کا ذکر نہیں میں نے کیا ہے ابھی لوگ لے کر کے چل رہے ہیں لے کر چلے پھر ایک لگے روک کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں آپ نے آل اوقار حسن بھائی جی حسن بھائی سر پنچ جی سر پنچ جی حسن بھائی حسن بھائی سر پنچ شہاب مرہوم وہ انتقال سے پہلے جب مسجد میں گئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا یا آج کوئی انسان مسجد میں جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فجر میں گیا تو امام آگے وہ پیچھے نا مقتدی تو پیچھے ہی ہوتا ہے زہر میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے مغرم میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے تشاہ میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے جمعے میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے عیدو بقریت میں گیا تو امام آگے مقتدی پیچھے لیکن جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا امام آگے ہوتا ہے یا پیچھے بتائیے جانے والا امام سے آگے اور امام اس کے پیچھے یہ آپ نے دیکھا ہے آخر کیا معاملہ ہے امام صاحب ساری نماز میں آپ آگے فجر میں آپ آگے زہر میں آپ آگے اثر میں آپ آگے مغرب میں آپ آگے عشان میں آپ آگے جنہ میں آپ آگے عید و بقرید میں آپ آگے اور جنازے کی نماز میں آپ پیچھے تو امام صاحب کہیں گے آج اس کی شان بڑھ گئی ہے آج اس کا مقام بڑھ گیا ہے آج اس کی عظمت بڑھ گئی ہے ہم نے کہا کیا ہوا قومزی بات ہو گئی آج وہ مجھ سے پہلے رسولوں کے رسول پہ دیکھنے گا رہا ہے قائنات کے والی کا پیدار کرنے گا رہا ہے لوگ کعogly رہے ہیں نمازی بھی پیچھے ہیں ہادی بھی پیچھے ہیں آلم بھی پیچھے ہیں پیر بھی پیچھے ہیں مقدی بھی پیچھے ہیں لوگ قادہ دے رہے ہیں پیر بھی پیچھے ہیں لوگ قادہ دے رہے ہیں مفتی بھی پیچھے ہیں ہم نے کہا یہ کیا ہوا تو قبریں وہ قبر میں جانے والا مید جلوگر کے کانوں سے جا رہا ہے مسکرا کر کے بتاتا ہے مرنے کے بعد یہ میری توقیر دیکھئے آگے میرا جنازہ ہے پیچھے امام ہے یہ میری توقیر ہو گئی ہے یہ میری عصبت ہو گئی ہے کیونکہ آج میں امام سے پہلے رسول کائنات کو دیکھنے جا رہا ہوں نارے تقبیر نارے ریسالہ رہے نبی کے دیوانوں آنکھوں کو سجا لو کس کے لیے نبی کے دیدار کے لیے جسم کو بچا لو کس سے جناہوں سے کس کے لیے نبی کے دیدار کے لیے زبانوں پر گندی بولیے مطلعو کس کے لیے اپنی آقا کے دیدار کے لیے سلحہ ہے دیوانہ اب جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنازے کی نماز جب ہوتی ہے تو ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں اب یہاں ایسا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں لیکن ہمارے شہروں میں اکثر دیکھائے گیا ہے جنازے میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور دو چار دس لوگ ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ لگتا ایسا کہ اس قوم سے ہے ہی نہیں ادھر ادھر کھڑے رہتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں ہے کیا یہ تو رشتہ دار اور عزیز کا معاملہ ہے ہم نے تو دو چار بیٹوں کو ایسا دیکھا باپ کی لاش رکھی ہوئی ہے بیٹا سامنے نشے میں مست ہے اندزار کر رہا ہے لوگ جنازے کی نماز پڑھائیں یا کر کے قبرستان میں مٹی دے لو اے نوجوانوں ایسی زندگی پر لانت ہے اے اپنی زندگی کو سبارنا ہے تو ماں باپ راضی کر لے کیونکہ ماں باپ کی رضا میں خدا اور مصطفیٰ کی رضا ہے اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو تمہاری دنیا یہاں بھی روشن رہے گی اور تمہاری دنیا وہاں بھی روشن ہی روشن رہے گی موسیقی موسیقی